بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سبل السلام اور میں ہوں متسر اقبال آج انٹرویو کے چند مزید سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چنانچہ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں تو یہ بڑا آسان سوال ہے لیکن وہاں انٹرویو حال میں بعض اوقات یہ سوال بھی بھول جاتا ہے کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں معرفہ کی سات قسمیں ہیں یہ معرفہ اور نقرہ ہونا یہ اسم کی قسمیں ہیں سود کی کتنی قسمیں ہیں سود کی دو قسمیں ہیں ریب الفاظل اور ریب النسیہ ایک وہ سود ہے جس کی مزمت اور جس کی حرمت کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور ایک وہ سود ہے جس کی حرمت اور مزمت کا ذکر حدیث پاک میں ہے تو ایک کو ریب الفاظل اور ایک کو ریب النسیہ کہتے ہیں اسی طرح جو ریبن نسیہ ہے اس کو ریب القرآن بھی کہتے ہیں جو ریب الفاظل ہے اس کو ریب الحدیث بھی کہتے ہیں آج کا اگلا سوال یہ ہے کہ عاملین پیدائش کون کون سے ہیں تو عاملین پیدائش چار ہیں ان کو ذر زمین محنت تنظیم کہتے ہیں اسلام کا نظریہ ملکیت بیان کریں تو اسلام کے مطابق سب کچھ جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے اس کا حقیقی مالک اللہ پاک ہی ہے انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ اور نیب ہے تو وہ خلیفہ اور نیب ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے یہ اسلام کا نظریہ ملکیت ہے اور اسلام ذاتی ملکیت کا بھی قائل ہے ہاں اسلام دوسرے پر ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں دیتا اگلا سوال یہ ہے کہ مزاربت کسے کہتے ہیں تو مزاربت کہتے ہیں ایسا کاروبار جس میں ایک شخص سرمایہ لگائے اور دوسرا سفر کر کے سمان فروخت کرے تو اس کو مزاربت کہتے ہیں مزاربت کی شرائط بتائیں مزاربت کی شرائط یہ ہیں دونوں فریق آقل بالغ ہوں رأس المال مقرر ہو تمام رأس المال مزارب کے حوالے کر دیا جائے رأس المال پیسے کو کہتے ہیں اور جس کا پیسہ ہوتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں آج کا اگلا سوال یہ ہے کہ اجارہ داری سے کیا مراد ہے تو کسی خاص قسم کے مال کا ایک ہاتھ میں جمع ہو جانا یہ اجارہ داری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر بناتے وقت کیا شرائط مقرر کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی عامل ترکی نسل گھوڑے پر سواری نہ کرے گا بری کپڑا نہیں پہنے گا چھنے ہوئے آٹے سے تیار روٹی نہیں کھائے گا دروازے پر دربان نہیں رکھے گا اگلا سوال یہ ہے کہ ابن خلدون کے نزدیک معاشیات کیا ہے تو ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے معاشیات کی تعریف کی ہے کہ معاش رزق تلاش کرنے کا اور اسے حاصل کرنے کے لئے جدو جہد کا نام ہے آج کا امر اگلا سوال یہ ہے کہ پروفیسر رابنز نے معاشیات کی کیا تعریف کی ہے تو انہوں نے معاشیات کی یہ تعریف کی ہے یہ جدید مکتب کے بانی بھی ہیں معاشیات ایک ایسا علم ہے جس میں انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے جسے وہ خواہشات کے لا محدود ہونے مگر ان کو پورا کرنے کے لئے محدود ذرائع کی موجودگی کی وجہ سے اختیار کرتا ہے جبکہ ان ذرائع کو کئی طرح سے استعمال میں لائے جا سکتا ہو یعنی کہ بقول ان کے انسان کی جو خواہشات ہیں وہ لا محدود ہیں مگر ان کو پورا کرنے کے لئے جو ذرائع اور وسائل ہیں وہ محدود ہیں تو ان محدود ذرائع اور وسائل کی موجودگی کی وجہ سے انسانی زندگی کے اس طرز عمل کے مطالعہ کرنے کا نام معاشیات ہے فلسفہ کا نام کس نے رکھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ فیسہ غورس نے اس کا نام فلسفہ رکھا ہے فلسفہ کا موضوع کیا ہے فلسفہ کا موضوع اساس علم ہے فلسفہ کو کس نبی کی طرح منصوب کیا جاتا ہے تو ابن القطفی رحمت اللہ علیہ کے بقول یہ فلسفہ اور اس کے بانی حضرت عدریس علیہ السلام ہے فلسفہ کا لغوی معنی کیا ہے تو فلسفہ کے لغوی معنی ہے اشتیاق علم محبت و دانش فلسفہ کی تعریف کریں تو فلسفہ کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں فلسفہ ام العلوم ہے یہ کامتے کا قول ہے کامتے نے فلسفہ کو ام العلوم قرار دیا فلسفہ ادراک و تعقل کے اعتقاد کا علم ہے یہ نٹشے نے کہا ہے اشیاء کی فطری ماہیت کے لازمی اور عبدی علم کا نام فلسفہ ہے یہ تعریف افلاتون نے کی ہے جبکہ حابس کہتا ہے فلسفہ معلول سے اس کی علت اور علت سے اس کے معلول کی دریافت کا علم ہے اور عرستو کے نزدیک فلسفہ وہ علم ہے جس کا کام یہ دریافت کرنا ہے کہ وجود کی اصل ماہیت یا وجود بزارت خود اپنی فطرت میں کیا ہے نیز یہ کہ وجود کے اغراض کیا ہیں اس کے خواص کیا ہیں اس کی اپنی قدر کے لحاظ سے کیا ہیں اس کے اغراض اور اس کے خواص تو یہ فلسفہ کی تعریف ہے عرستو کے نزدیک کانٹ نے فلسفہ کی تعریف اس طرح کی ہے فلسفہ مکمل طور پر متحد محیط علم ہے فلسفہ کی تعلیمات دراصل سینس کی وسیطر تعلیمات کی یک جائی یک رنگی اور ہم آنگی کا نام ہے فلسفہ کے اہم پہلو کون سے ہیں تو فلسفہ کے اہم پہلو مسائل رویہ منحاج سرگرمی نتائج اور اثرات تو یہ چھے اہم پہلو ہیں فلسفہ کے عربوں کا فلسفی کسے کہا جاتا ہے تو یعقوب کندی کو فیلسوف عرب بھی کہا جاتا ہے پہلو اہم آم شامی بدنا سوائے رویہ های موسیقی